ایک طرف سے آپ ڈالر لیتے ہیں ان کے آپ مکروز ہیں ان کے آپ گلام ہیں اور دوسری طرف آپ کے بہن بھائیوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے کب تک یہ پیسوں کی لالچ میں آ کر آپ ایک دوسرے کے کھون بہانے کے شامل رہیں گے ہماری گورنمنٹ کو غلامی چھوڑنی پڑے گی ان کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے ان کو فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے اپنے مزائل سیدھے کر دینے چاہیے اسرائیل کے لیے انشاءاللہ اللہ کی مدد جو کوشش کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے بدر میں تین سو تیرہ مسلمانوں نے ایک ادار کے لشکر کو شکست دی کیسے دی کیونکہ اللہ پاک کی مدد تھی اس میں اور بربریت انہوں نے فلسطین کے اوپر اسرائیل کی طرف سے کی جاری ہے اس کی پردور مضمت کرتے ہیں ہمیں اب اگر ہمارے حکمران ہمارے اس ملک میں ایٹمی طاقت رکھنے والے وہ لوگ یہ کہیں کہ ہم مضمت کرتے ہیں تو میں بالکل بھی نہیں مانتا یہ تو میرے جیسے ایک شریف آدمی کے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہم مضمت کر سکتے ہیں اگر تو یہ مسلمانوں کا تحفظ نہیں کر سکتے اگر تو یہ فلسطین کا تحفظ نہیں کر سکتے ہماری گورنمنٹ کو غلامی چھوڑنی پڑے گی ان کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے ان کو فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے اپنے مضائل سیدھے کر دینے چاہیے اسرائیل کے لیے انشاءاللہ اللہ کی مدد جو کوشش کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین میں مسلمانوں کو کامیابی عطاف کریں اور جو بھی وہاں پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے ان ظالموں کو ان قابض حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نسب و نبوت کریں اور تمام مسلمانوں کو چاہیے نہ صرف پاکستان لاہور بلکہ جتنے بھی مسلمان ہیں مسلمان ممالک ہیں انہیں اپنی جتنی بھی عسکری قوت ہے اس کو ایک ہو کے ایک بہترین جو ہے سخت جواب اسرائیل کو دینا چاہیے اتنے بھی مسلمانوں کے علاقے ہیں وہ دیرے دیرے ان سے چھین لیے جائیں گے تو میری تمام حکمرانوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ فلسطین کے حق کے لیے صرف مضمتیں نہ کریں بلکہ عملی اقدام کو کر کے دکھائیں فلسطین مسلمان بھائیوں کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ نائنصافی اور ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے ہر عملی جدو جاہد کر رہے ہیں میں ان کی تمام تر جدو جاہد کو ان کی قربانیوں کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں اس کے علاوہ ہمیں بے شمار لانت بیجنی چاہیے کہ ہماری دنیا کے اندر ترونجہ اسلامی ممالک ایسے ہیں جن کے پاس آرمی بھی ہے جن کے پاس اسلا بھی ہے جن کے پاس ایٹمی پاور بھی ہے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم ایک تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں کہ گسشتہ دنوں ابھی پچھلے دنوں ہی امریکہ کے تعاون سے اسرائیل کی فوج نے جو ہسپٹل کے اوپر بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں ایک ہزار نوجوان اور بوڑے بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے یہ کیسی ستم ذریفی ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور دنیا کی تمام تر سوشلس پارٹیاں ہر ظلم کو دیکھ کے بولتی ہیں لیکن یہ جو ظلم فلسطین کے اندر ہو رہا ہے اس کے اوپر سب خموش ہے ہمارے عرب ممالک کی طرف سے ہمارے اپنے پاکستان کی طرف سے اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ سب تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں یہ ایک ٹائم ایسا ہے کہ ہمیں ایک صف میں ایک ہو کر کھڑے ہو کر قوام متعدہ کے اندر بھی یہ بات کرنی چاہیے میں اب آور کروانا چاہتا ہوں ہمارے ملک کی انتظامیہ کو کہ وہ بھی اپنی اس لڑائی کے اندر کھل کے سامنے آئیں یہ منافقت ختم کر دیں ایک طرف سے آپ ڈالر لیتے ہیں ان کے آپ مکروز ہیں ان کے آپ گلام ہیں اور دوسری طرف آپ کے بہن بھائیوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے کب تک یہ پیسوں کی لالچ میں آ کر آپ ایک دوسرے کے کھون بھانے کے شامل رہیں گے یہ شمولیت ختم کریں کھل کر سامنے آئیں اور اپنا موقف دیں کہ یہ جو فلسطین کے اندر جو انسانیت کی تضلیل ہو رہی ہے جو مسلمانوں کی تضلیل ہو رہی ہے اس کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ثابت آئیں ثابت کریں کہ ہم ایک ہیں اور ہم مل کے انشاءاللہ کامیابی ہوں گے میں آپ نے تمام تر جو میرے فلسطین بھائی ہیں میں ان کو ایک بار پھر دوبارہ ان کو سرک سلام پیش کرتا ہوں ان کی جرت کو ان کی حمد کو کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں اور ڈڈڑے ہیں فلسطین کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا زیرہ ظلم ہو رہا ہے بربریت ہو رہی ہے اور سریعام ہو رہی ہے اور پوری جو ویسٹرن کنٹریز ہیں امریکہ ہیں وہ اس کو خل کے سپورٹ کر رہے ہیں جبکہ ہمارے مسلمان ممالک جو ہیں وہ دبے ہوئے ہیں خوف میں ہیں ڈر میں ہیں مسئیبت میں ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہوگا وہی جو منظورِ خدا ہوگا علامہ اقبال نے جب شکوہ لکھا تو اس میں ایک شیر تھا کہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے کہ یا اللہ پاک اگر تیرے مسلمانوں کے خلاف یا تیرے دین کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا تھا تو ہم بگڑ جاتے تھے اس کے ساتھ ہم اپنی بگاڑ لیتے تھے تیخ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آگے تلوار ہے یا توپ ہے ہم بس لڑ جاتے تھے اب بتائیں کہ بدر میں تین سو تیرہ مسلمانوں نے ایک ادھار کے لشکر کو شکست دی کیسے دی کیونکہ اللہ پاک کی مدد تھی اس میں اللہ پاک نے بھی پھر اس کے جواب میں جوابِ شکوہ میں علامہ اقبال نے لکھا کہ تھے تو ابا وہ تمہارے ہی لیکن تم کیا ہو ہاتھ بے ہاتھ گھرے مونتظرے فردہ ہو کہ ہاتھ بے ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ کوئی آئے اور کچھ کر جائے اب ابھی لائے جائیں اب ابھی لائیں اور پتھر برسائیں اب ابھی لائیں گے تو وہ ہم پہ پتھر برسائیں گے کہ بھئی تم نے کیا کیا ہے تمہاری طاقت تھی تمہارے پاس ہر چیز تھی میزائل تھے روکٹ تھے جہاز سے ایڈم بم تھے تم نے کیا کیا تم نے کچھ بھی نہیں کیا تو اگر عذاب آئے گا تو اب ہم پہ آئے گا ان لوگوں پہ نہیں آئے گا کہ ان کے پاس جو ہے وہ اسے پوری طرح یوٹلائز کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے تو ہمیں ہمارے حکمرانوں کو ہماری عوام کو برپور آواز اٹھانی چاہیے دنیا کے مخلی فورمز پہ اور پھر اپنی اسکری قوت کو بھی حرکت میں لانا چاہیے فلسطین کے لئے جیسے امریکہ نے اپنا بیڑی بیرہ بیچا ہے حالانکہ اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی لیکن انہوں نے پریشرائز کرنے کے لئے بیچا ہے لیکن ہمارے مسلم ممالک میں ہمسائے ممالک ہو کے عرب ممالک سارے ہمسائے میں ہیں لیکن انہوں نے کوئی سیزنے لے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اسکری قوت کو بھی میدان میں لے کے آئیں اس کام کے لئے کہ فلسطین کو ازاد کروایا جائے ہمیں اس بات کا ہی حیاء کر لینا چاہیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے مسجد اقصہ میں انہوں نے امامت کروائی باقی انبیاء کی باقی انبیاء جن کے ہم پیروی کرتے ہیں اپنے نبی کی پیروی کرتے ہیں ہم اس مقام کی اپنے قبلہ اول کی حفاظ نہیں کر سکے تو ہمارے لئے ڈوب مڑنے کا مقام ہے